السلام علیکم تو آج ان لوگ سہری میں آئے ہیں جی ڈی سی کی جو دنیا کے بہت بڑی مطلب سہری کرائی جاتی ہیں یہاں پر ہمارے پیچے آپ دیکھنے ہوگے انتظام کتنا مطلب پھل ہیوی سیم چل رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر پہلے دن یوک کی کڑائی دوسرے دن آسٹریچ کی کو تیسرے دن زافرانی بریانی اور اس کے بعد کلاو اور کاخی مطلب ایک سپیشل قسم کے جو ریسٹورنٹ جو ایک ایکسپنسیو آنے ہوتے ہیں وہ یہاں پر کھلائے جا رہے ہیں تو آج جو یہاں پر مندیگر سینے جو چکل مطلب چرکہ ہوتا ہے لاہوری چرکہ اس کو اچھے سے فائے کر کے اور اس کے اندر جو چاول بگیرہ بھر کے کھلائے جاتے ہیں تو آج اس کا سینے تو آج ان لوگوں کو بہت آئے کرنے آئے ہیں تو آپ چیک کریں کہ تقریباً تیس سے پینتیس ہزار لوگوں کو یہاں پر ابھی انتظام ہے جو کہ یہ جہیسٹی کروا رہا ہے اور دنیاں کی سب سے بڑی یہاں پر شہری کروایا جاتی ہے افتاری کا بھی ایسی انتظام ہوتا ہے لیکن یہ شہری میں جو ہوتا ہے وہ تافیر زیادہ رش ہوتا ہے تو اسی طرح آج ہم لوگ پرائے کرنے آئے ہیں میں آپ کا ہوسٹ ہوئے سرائیم پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں ساری چیزیں کس طرح یہاں پر کس طرح کی پریپریشن کس طرح اور یہاں پر کھانے کا ٹیسٹ ہے چلیے پھر دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں موسیقا چیک کرو یہاں ہمارے پجھے پھلا اپنا قمت Haram دیکھ کے پاس رک پاس ر 很گ Làں اس وقت کے تک رکھیں پر منuta عうین اور جو چکن پھلا جانے ہمارے Pro دیکھے stewards چیک کرو کہ یہاں پر مستانی چکن جو یا co اوائل گرم ہو رہا ہے تو اسکندرین دنیا ہو رائے ہوگا چیک کریں چیک کریں زبردش کے سار و میر پائے ہونے ملنز ہے 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 موسیقی 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 اس کے بعد جو ہے ابھی مندی سٹارٹ ہو جائے گی وہ اس کو مندی کی جو رائز ہوتے ہوئے بھی تھال میں بھریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کے پر وہ چکن جرگا جو ہے وہ رکھے پھر سرونگ سٹارٹ ہو جائے گی بہت زبردست تو یہاں رائز سیکھ کریں آپ بلکل یہ جو مندی والے رائز ہیں وہ والے ہیں صرف ٹھیک ہے اس میں زیادہ ہیوی مسالے نہیں ہوتے کیونکہ یہ وہ چکن کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں اب چیک کریں ماندی والے رائز ہیں یہ نا چیک کریں ہمیں ہمیں سرونگ سٹارٹ ہو جو کی ہے بہت زبردست طریقے سے ہمیں کتنے والنٹیرز ہیں کتنے اچھا طریقے سے کام کر رہے ہیں محول بہت ہی اتنا نانوالا ہے چیک کریں ہمیں یہاں پر ابھی سرونگ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ چیکن ہے لاہوری چرکہ وہ بھی مندی والے رائز کے اوپر رکھے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو لیشز تیار کی جارہی ہیں اس میں پاکو لوگ کی رنگز رکھی جارہی ہیں بہت زبردست پوری پوری چیکن نہیں ہے نا چیک کریں بہت زبردست والنٹیرز بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور محول بھی بہت اچھا ہے یہاں پر ہم نمائی شورنگی سے لگا رہے ہیں سینٹرل میں بیٹھے ہیں کم سا کم پورے کراچی میں دا آیا چاہیے ہیں اہل ایمان بیٹھے ہیں ستر بھی سہری کنڈی ہیں پوری پوری مرگی آ رہی ہے رج زیادہ ہے کچھ جمعوں پر آدھی بھی آئے گی سب ملکے نعرہ تکبیر دیکھے نا کیا زندہ بہت جواب آیا ہے پہلا سنا میں ہلکے بولوں کو یہ تیز بولے میں سنیے گا نعرہ تکبیر میں اور ہلکے بولوں میں ہلکے بولوں نعرہ تکبیر یہ آواز جائے گی یہ آواز جائے گی نعرہ ہنگری چلے بھائی ایک بار سب دولوں ہاتھ بلند کر کے یہاں سے نفرت کے خاتمے کا آخاذ ہوا ہے کراچی نے پورے پاکستان کو میسیج دیا ہے کوئی فرقاواریت نہیں ہے کوئی لسانی تاثب نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پاکستان آپ لوگ زندہ باہد کراچی والے زندہ باہد شان بائی ہمیں ملے گا شان ملے گا سے انشاء کہ ان کو ملے گیا یہ رکشہ اور بائک تاثب ہے اس سےateur آپ نے حل VIC ا trilوبت مشروع لامنا ہے آپ لان ملے کو اگری یا شر blondن تم محل شر盛 اپنی تاثب تاثب اور اپنا فون ممبر دارے گا فارم اس کا کہاں سے ملے گا فارم کوئی بھی آپ پیپر ملیں اسے کسی بھی پیپر پر آپ اپلائے گا مطلب آپ اپلائے گا اسے اور وہ یہی پر باکس پڑیں جہاں پائکس کڑی ہیں اور اس کا پروسس کا ملے اس طرح مطلب ستائیس رمضان پر جب ستائیس روزے کو قرآن دازی ہوگی قرآن دازی میں جس کچھ رصیب کا نام آئے گا اس کو آن جس پر دے گا یہ جی ڈی سی کی طرف سے یہ روزگاہ سکر نکالی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا نام لکھے اپلیکشن لکھے ایک باکس میں ڈال دیں گے اگر وہ ستائیس روزے کو ان کا نام آتا ہے تو انہیں شکشا یا بائک کچھ بھی نبیہ پوزیم لے گا کوئی پیسی نہیں بھی رہیں گے کوئی بھولنگ گیا آئے بھی مہمانوں سے تیز آواز میں بات نہیں کرے گا مستمیزی نہیں کرے گا اگر وہ سہری تو یہ فائنلی سہری کا ٹائم میں سٹار ہو چکا ہے تو ہم سہری کرنے لگیں تو یہ اندر مندی کی ایک ٹرے اس کے اندر وہ چکن فائٹ کر رہے تھے آپ چیک کریں فل سپائسی چکن ہے لہوری چھڑا کھلاتا ہے اس کے ساتھ یہ مندی آلے چاول ہیں اور یہ رائز چیک کریں مطلب یہ چیک کریں تو فائنلی آپ کو بائٹ لگا کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیک کر رہا ہوں یہاں سے چیکن لے رہا ہوں وہ فل میرینیڈڈ چیکن ہے فل سپیسی مسالے اس کو پڑھ لگے میں تو اس کے ذا ہم لیتے ہیں یہ ہم نے رکھا یہ اوپر تھوڑی سی اس کے ذا چٹنی علی سپیسی لی ہم نے تو آپ یہ بائٹ ذرا چیک کریں تو یہ بائٹ لگاتے ہیں بسم اللہ بہت ہی لزیز قسم کی مطلب یہ مندی ہے جیسے ہم ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں بلکہ اسی ریسٹورنٹس کی مطلب ایکسپینسیو ریسٹورنٹ تو چلیں بھئی یہاں پر انڈ کرتے ہیں کھانے کو انشاللہ کھانے کے بعد ملتے ہیں آپ کو موسیقی 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 موسیقی